سلام علیکم میرا نام ادنان رضا خانے اور جناب بات یہ ہے کہ کراچی کا نوہا سناتا ہوں میں آپ کو ہے یہ مر جائیں گے کھڑے سے پھڑے سے اور ڈکیتوں کے ہاتھوں سے مر جائیں گے ہمنا بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ لاوارے سے بالکل کوئی ڈاکٹر جو ہے جو لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ کھڑے میں کھڑے پہ بائی جا کے لگتی ہے اور وہ گرتی ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں اور وہ جو ہے سر پہ چھوٹنے کی ویسے انتقال کر جاتی ہے ڈاکٹر ہی نا ہے یہ اس کے بعد جناب گزشتہ جنہوں ایک ڈکیتوں کے ہاتھوں سے فائرنگ سے عبدالحلیم بنیری امیری صاحب زخمی ہوئے تھے آج ان کا انتقال ہو گیا اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ تھا فرمائے آج سے دو مہینے پہلے ایک جو ہے کراچی کی جو لڑکا تھا جو کہ کسی پھڑے میں جو ہے وہ رکوانے کے چکر میں لگا تھا اور وہ اس کا نشانہ بنا اس کو سکوڑ آور کے وار مار کے کر کے قتل کر دی گیا قاتل آج بھی آزاد گھوم رہا اس کا نا ابھی تب پکڑا نہیں گیا تو کراچی آلو کا یہ یہ نوع ہے کہ بھائی نوع کہہ لیں یا اب لمحے فکریہ کہہ لیں کہ کراچی آلو نے صرف جان دینی ہے اپنی کراچی کے لیے نا ملنا کراچی آلو کو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہم جو ہے جتنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملتے اور ہمیں جو ہے وہ لابارس کر دیا گیا ہے اس نیچ پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ صرف مرنے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے کسی سکتے مریں کبھی ہم جو ہے گرمیوں میں کے ہاتھوں مریں کہ لائٹے بن کر دی جائیں ہماری گیس بھی ختم کر دی گئی ہے یہ نا تو ہر طرح سے عذیت ہم نہیں ہے اور ہم نے جو ہے پھر دبکے بھی رہنا ہے ہم نے آواز نہیں اٹھانی اپنے لیے ہم نے نکلنا نہیں کیونکہ بہا حیثیت ہم جو کراچی والے ہم مردہ ہو چکے ہم اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے جو بات یہ کہ میرے بھائی لوڈ شیڈنگ ہوگی پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو ہم لوگوں نے جنرلٹر خرید لی ہے ہے یہ اب جنرلٹر کے بات جو ہے وہ ظاہرچی بات ہے جنرلٹر مافیا تھی اب سولر پینل مافیا آ گئی ہے کیونکہ آلٹرنیلڈ یہ ہے کہ بھائی کے ایلیکٹرک والے آپ کو بیجلی نہیں دے رہے آپ کو بیجلی بنانی ہے آپ کو سستی بیجلی چاہیے آپ نے اس کا آلٹرنیلڈی لیے لیکن اپنے حقوق کے لیے آپ نہیں لکھ لیں گے لیکن آپ نے جاگنا نہیں ہے آپ نے آواز بلند نہیں کرنی ہے کیونکہ بھائی آپ سو چکے ہیں آپ کو مر چکے ہیں آپ مار دیے جائیں گے لیکن اپنے حقوق کے لیے نہیں لکھ لیں گے یہ بڑے ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ جاک میں میں پچھلی ویڈیوز میں بولتا ہوں اس حوالے سے نہیں کہ میرے بھائی کہ مجھے کوئی وہ ہے مقصد ہے بلکہ ہم بائی ایسیت کراچی کی شہریہ ہمیں جاگنا ہوگا اور اس بات میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جاک کراچی جاک کہ ہم کو جاگنا ہوگا ان چور لٹے رے کابس وڑے رو کو سیاستدانوں کو یہاں سے بھاگنا ہوگا نکلو اپنے حقوق کے لیے گھروں سے نکلو کب تلق یہ ظلم کا چکر کاٹنا ہوگا جاک اللہ اللہ حافظ